سکپڑا ٹائگر ریجر سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک باغن جنگلی سور کا شکار کرنے کی کوشش کر رہی ہے باغن کے حملے کے بعد سور ڈٹا رہا دونوں کے بھی سنگرش ہوا لیکن سنگرش کے بعد سور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا سکپڑا ٹائگر ریجر میں چورنا ریشت ہاؤس کے پاس ایک چھوٹی باغن جنگلی سور پر اچانک حملہ بول دیتی ہے حملے کے بعد باغن اور سور کے بیچ کافی دیر تک سنگرش چلتا رہتا ہے کافی دیر سنگرش کے بعد سور بھاگنے میں سفل ہو جاتا ہے جس کے چلتے باغن شکار نہیں کر پائی باغن اور سور کے بیچ کی لڑائی کو ایٹی آر میں جنگل سفاری کرنے پہنچے ٹورشٹوں نے اپنے کیمرے میں کیٹ کر لیا رومانچت کرنے والا یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرر ہو رہا ہے ٹائگر ایئر کے ایس ڈیو وینود ورما نے بتایا کہ چوڑنا میں جنگل سفاری کے بعد پریٹوکی کی جپسی ریشٹ ہاؤس پہنچی تھی اسی دوران جنگلی سور کے چیخنے کی آواز سنائی دی موجودہ لوگوں نے آس پاس دیکھا تو ریشٹ ہاؤس سے قریب پچاس میٹر کی دوری پر باغن شاوک نے جنگلی سور پر حملہ کیا تھا باغن شاوک کی عمر قریب ڈیر سالے دونوں کے بیچ کافی دیر تک سنگرش چلتا رہا لیکن بار بار سور بھاگن کے قبضے سے نکلتا دکھائی دیا اور انتے میں سور بھاگنے میں سفا لو گیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو